اسلام علیکم دوستو کورلش عثمان سیریز کے معزز ناظرین کو معلومات سے بھرپور ایک اور ویڈیو میں ایگل جرنی پر خوش آمدید کہتے ہیں ریٹنگ کے ریکارڈ توڑتی کورلش عثمان سیریز کی دھماکے دار ایک ساتھ کا سلسلہ جاری ہے جہاں عثمان بے کے نئے دشمنوں کی سیریز میں انٹری کروائی جا رہی ہے وہاں فینز عثمان بے کے پرانے اتحادیوں کا بھی سیریز میں آنے کا انتظار کرتے دکھائی دے رہے ہیں اب عثمان بے تاجدین نویان کے در سے شہزادی تاجدین نویان کے حوالے کریں گے یا عثمان بے تاجدین نویان کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا گرکل خان کے مرنے کے بعد اب کارا جلاسو کی موت کا بھی وقت آ چکا ہے یوں تو کارا جلاسو اپنے ایک بڑے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے کارا جلاسو جسے عثمان بے نے یعنی شہر میں قید کر رکھا ہے کارا جلاسو نے جان بوجھ کر عثمان بے کو تاجدین نویان کا شکار بنایا ہے دوستو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے سیریز کی کہانی اور بھی دلچسپ ہوتی دکھائی دے رہی ہے ایک طرف ایلچیم افندی خاتون کی سیریز میں انٹری کے ساتھ ہی ہولو فیرہ اور ارحان کی محبت کی کہانی بھی سائیڈ لائن ہو گئی ہے اسمان بے جو کیتے قلعہ اور اترانوس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے قرارگاہ قائم کر چکے تھے لیکن تاجدین نویان کے سامنے آنے کے بعد اسمان بے کی بڑی فتوحات میں رکاوٹ دیکھنے کو ملے گی تاجدین نویان نے آتے ہی اسمان بے کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایک بڑا منصوبہ بنایا ہے اور واضح طور پر اسمان بے تاجدین نویان کے جال میں پھنس چکے ہیں اس بار تو تاجدین نویان کو کسی جنگل میں اسمان بے پر گھات لگانے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ اسمان بے اور ارحان اپنے سپائیوں کے ساتھ خود چل کر تاجدین نویان کی قرارگاہ میں اس کا شکار بننے گئے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ اہم دلچسپ موضوعات پر گفتگو کریں گے بات کریں گے کیا یاکوب بے اور سادد خاتون کے بعد اب گونجا خاتون کا کردار بھی سیریز چھوڑ رہا ہے اسمان بے تاجدین نویان کی قرارگاہ پر اس کے جال سے کیسے بچیں گے کیا ایلچم افندی خاتون ایک جاسوس ہے اور اسمان بے اور ارحان بے کو ایلچم خاتون کی غداری سے کیا بڑا نقصان پہنچے گا کیا اکتمور بے اور آئیشہ خاتون کی سیریز میں واپسی ہونے جا رہی ہیں اسمان بے کی کیتے قلعہ اور اترانوس قلعہ کی فتح کو سیریز میں کب دکھایا جائے گا محمد بے تاجدین نویان کے ساتھ اتحاد کیوں کرے گا کون سے نئے بازنتینی کمانڈروں کی سیریز میں انٹری کروائی جا رہی ہے دوستو ان سب سوالات کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں اور کونش اسمان سیریز سے جڑی مزید اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کونش اسمان سیریز کی کہانی میں اور بڑی تبدیلیوں کے ساتھ کہانی اور بھی دلکش ہو چکی ہے گونجا ہاتون جسے علاو دین کو بچاتے ہوئے تیر لگا ہے اور فینز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گیا گونجا ہاتون کی اب شہادت کا وقت آ چکا ہے تو دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے گونجا ہاتون کا کردار سیریز چھوڑ کر نہیں جائے گا اگر گونجا ہاتون کا کردار بھی سیریز چھوڑ کر جا رہا ہوتا تو وہ سادت ہاتون اور یاکوبے کے ساتھ ہی سیریز چھوڑ جاتا لیکن ہم گونجا ہاتون اور علاو دین کی محبت کی کہانی آگے بڑھتی دیکھ سکیں گے ابھی گونجا ہاتون نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے علاو دین کو بڑے زخم سے بچایا ہے دوستو ہم نے دیکھا تھا کہ گونجا ہاتون کی غداری سامنے آنے کے بعد علاو دین اور بالا ہاتون گونجا ہاتون سے کافی نراز تھے اور علاو دین کی نرازگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ گونجا ہاتون سے بات کرنے پر بھی راضی نہیں تھے لیکن اب اس سارے واقعے کے بعد گونجا ہاتون کی عزت میں اور بھی اضافہ ہوگا اور علاو دین کے ذہن میں گونجا ہاتون کے بارے میں پیدا ہونے والے سارے شک دور ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں کہ عثمان بے تاجدین نویان کی قرارگاہ پر اس کے جال سے کیسے بچ نکلیں گے تو دوستو ایک بات تو کنفرم ہے کہ عثمان بے کو بچانے کوئی بھی نہیں آئے گا بلکہ عثمان بے اپنے بلبوتے پر ہی اس کے جال سے بچ نکلیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ تاجدین نویان عثمان بے پر کسی بھی طرح کا حملہ نہیں کرے گا بلکہ قرارگاہ پر عثمان بے اور تاجدین نویان کی یہ ملاقات ویسے ہی ہوگی تاج الدین نویان اسمان بے کے سامنے اپنی شرائط رکھے گا تاج الدین نویان کی پہلی بڑی شرط یہ ہوگی کہ وہ اسمان بے سے یہ کہے گا کہ شہزادی اسے واپس کر دی جائے اور دوسری بڑی شرط وہ اسمان بے کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرنا چاہے گا لیکن اسمان بے اپنی للکار سے اسے جواب دیتے نظر آئیں گے اور قرارگاہ پر اسمان بے اور تاج الدین نویان کے درمیان کوئی بڑی جھڑک دیکھنے کو نہیں ملے گی اب بات کرتے ہیں ایک ایسے کردار کے بارے میں جو فینس کی توجہ کا خوب مرکز بنا ہوا ہے جی ہاں دوستو ایلچم افندی خاتون ایک جاسوس ہے ایلچم افندی خاتون جو تاج الدین نویان کے لیے کام کرتی دکھائی دے رہی ہے ایلچم افندی خاتون نے یاکوگ بے پر حملہ کیا تھا تاکہ وہ اسمان بے اور گرمیانیوں کے درمیان معاملات کو خراب کر سکے جہاں اس حملے سے وہ کائیوں اور گرمیانیوں کے درمیان معاملات کو خراب کرنا چاہتے تھے وہاں ایک اچھی بات یہ نکلی کہ اسمان بے اور یاکوگ بے کے درمیان معاملات بہتر ہوتے دکھائی دیئے اور یاکوگ بے کو اپنی غلطیوں کا پوری طرح احساس ہو گیا دوستو یاکوگ بے اور سادد خاتون کا کردار ہمیشہ کے لیے سریس سے الگ ہو چکا ہے گرمیانیوں کی طرف سے اب محمد بے اور گونجا ہاتون کا کردار صرف نظر آئے گا اور گونجا ہاتون نے علاؤدین کو یہ بھی بتایا کہ تاجدین نویان اور محمد بے کی ملاقات ہو چکی ہے اور ممکنہ طور پر محمد بے تاجدین نویان کے ساتھ تعاون کرتے دکھائی دیں گے محمد بے اور تاجدین نویان کے اتحاد سے اسمان بے کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوگے اسمان بے کی فتوحات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں نئے نئے منگول دشمنوں کے سامنے آنے سے اسمان بے کی فتوحات کا سلسلہ پوری طرح رکھ چکا ہے اسمان بے جو ایک لمبے عرصے سے کیتے قلعہ اور اترانوس قلعہ کو فتح کرنا چاہتے ہیں دوستو اب وہ وقت دور نہیں کہ اسمان بے کیتے قلعہ کو فتح کر لیں گے کیتے قلعہ کے گورنر لیو کی موت کو سریز میں دکھا دیا گیا ہے کیتے قلعہ کے گورنر لیو کو اس کے ہی ساتھیوں نے مار دیا ہے دوستو اب تو سریز میں اولیویا کا کردار بھی کافی مضبوطی کے ساتھ ابر کر سامنے آ رہا ہے جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ایلچیم وفندی خاتون کا کردار ایک غدار کے طور پر سامنے آیا ہے اور ایلچیم وفندی خاتون کی غداری کو بالا خاتون سامنے لے کر آئے گی جیسا کہ پچھلی قسم میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایلچیم خاتون اور ارہان جب ایک ساتھ کھڑے تھے تو ہولو فیرا یعنی شہر میں آئی تھی ایلچیم خاتون اور ارہان کے ایک ساتھ کھڑے وہاں فاطمہ خاتون بھی آ گئی تھی فاطمہ خاتون کے وہاں آنے کے بعد جب ارہان وہاں سے گیا تو ایلچیم خاتون اور فاطمہ خاتون بات کرتے دکھائی دئیے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایلچیم افندی خاتون اور فاطمہ خاتون کی یہ پہلی ملاقات تھی اور ایلچیم پہلے سے ہی فاطمہ خاتون کا نام جانتی تھی کیونکہ ایلچیم خاتون فاطمہ خاتون کو اس کے نام سے پکارتی دکھائی دی جس سے ایک بات تو واضح ہے کہ ایلچیم خاتون یعنی شہر اور اسمان بے کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر کے آئی ہے دوستو جس طرح ہم بہت ہی کم وقت میں ارہان اور ایلچیم خاتون ایک دوسرے کے قریب ہو چکے ہیں اس کی غداری سے اسمان بے کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا ایلچیم افندی خاتون کی غداری کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہم آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے اب ویڈیو کے آخر میں بات کرتے ہیں کیا اکتمور اور عائشہ خاتون کی سریز میں واپسی ہونے جا رہی ہے تو دوستو اکتمور اور عائشہ خاتون کی سریز میں واپس آنے کی تمام خبریں بے بنیاد ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سیزن میں سریز چھوڑنے والے تمام کردار دوبارہ سے سریز میں واپس نہیں آئے ترگتبے اور کوسس کا کردار بھی ہمیشہ کے لیے سریز چھوڑ چکا تھا اور بلکل اسی طرح ہی عائشہ خاتون اور اکتمور کا کردار بھی دوبارہ سریز میں واپس نہیں آئے گا دوستو کرلش عثمان سریز سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں